شاہد آپ کو سوے جنرل پاکستان خاص طور پہ میں آج خراج تیسیم پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ ٹائم پہ آپ نہیں کمپلیٹ کریں گے کیونکہ اس میں بہت انٹریسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہو ہماری کئی چیزیں مثل ایف بی آر کو بہت پہلے ہمیں اس کو کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا سارا سسٹم اور کب سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹریسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس طرح قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں تاکہ پار لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیے زمینوں پہ قبضے کر کے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو تو اس لیے خاص طور پر میں آپ کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ آپ کو شروع میں کتنی پرابلمز آئیں اور مجھے پتہ کہ آپ کو کس شہر میں ابھی بھی پرابلمز آ رہے ہیں جو درے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں سارا کچھ کڈیسٹرل میپنگ اگر ڈیجٹائز ہو گئی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی جس طرح آپ نے ابھی اسلام آباد میں دیکھا کہ تین سو عرب بلکہ چار سو عرب تین سو عرب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کے پر یا قبضہ ہوا تھا یا وان ڈیوٹلائز پڑی تھی اور اس کے علاوہ جو ایک سو عرب آلموسٹ ایک ہزار ایکر زمین فورسٹ کی اسلام آباد کی فورسٹ کی زمین اس کے پر قبضہ ہوا ہے تو یہ جو یہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی شفافیت آ جائے گی اور سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان انہوں نے اتنا پیسہ بنایا اور یہ اتنے طاقتور لوگ بن چکے ہیں تو اس کی جو مجھے سب سے بڑی تو یہ خوشی ہے کیونکہ یہاں اتنا ظلم ہوتا ہے کمزور لوگوں کے اوپر گورنٹ کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے طاقتور قبضہ گروپ ایک دوہ زمین کسی کی قبضہ کر لیں تو ہمارا جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے نممکن ہے لوگوں کو اپنی قبضہ چھڑوانے کا اور اس میں جو اوپر سیز پاکستانی ہیں جو کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا حساس ہے یہ اگر ہم صحیح معنی میں صرف اسی ایسٹ کو یوٹلائز کر لیں تو ہمارے ملک کے کئی مسئلہ حال ہو جاتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ڈالرز زیادہ باہر جاتے ہیں کم اندر آتے ہیں اگر ہم صرف آور سیز پاکستانیز کے لیے اپنے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے وہ انوائرمنٹ بنا دیں محول بنا دیں انویسٹ کرنے کے لیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اتنا وہاں پیسہ پڑا ہوا ہے باہر وہ بڑے رام سے اگر یہاں انویسٹ کریں تو ہمیں یہ جو پرابلمز آتے ہیں آئیم ایف اور یہ جو ڈالر کے اوپر ڈالر اوپر چلا جاتا ہے روپیہ نیچے چلا جاتا ہے مہنگائی ہوتی ہے یہ سب اس سے کنیکٹڈ ہیں اور اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے وہ رول آف لاؤ نہیں دیا لوگوں کو جو باہر سے آکے انویسٹ کریں اور قانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو انویسپنٹ آتی ہے جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے تو یہ اس میں ایک بہت بڑا قدم ہے آج اوورسیز پاکستانی زیادہ تر زمین خرید لیتے ہیں پیسہ کماتے ہیں باہر سے زمین پلوٹ لیا اور پھر اپنا گھر کا سوچتے ہیں تو وہ بھی جب وہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں زمین بھی لوں گا اور اس کے پر قبضہ ہو گیا یا کوئی تو میں کچھ نہیں کر سکوں اور ہوتا ہے سب سے بڑا پرابلم اوورسیز پاکستانی اس کا ہوتا ہے ان کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں دوسری چیز اگر آپ عدالتوں میں کیسز دیکھیں تو تقریباً پچاس فیصد کیسز زمین کی ہوتے ہیں کیونکہ زمین کی یہی پرابلمز ہوتے ہیں ملکیت نہیں ہوتی یا نیچلے ریونیو سٹاف کے ساتھ ملکے دھانلی ہو جاتی ہے یہ جو پرانا شیرشاہ سوری زمانے کا سسٹم چلا رہا ہے وہ لٹھا کا اور وہ لٹھا اور وہ مساوی وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بڑے آرام سے اگر میں طاقت و حروم ہے پیسہ دوں تو میں آرام سے منپلیٹ کر سکتا ہوں وہ سسٹم اور اس لیے سارے بچارے عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں اور عموماً جو مار کھاتا ہے وہ بچارہ کمزور آدمی ہے کئی دفعہ اوورسیز پاکستانی ان کی آتی ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں یا رہتے ہیں پتہ چلتا ہے ان کے پر گھر پہ قبضہ واپس باہر گئے واپس آئے گھر پہ قبضہ ہو گیا زمین پہ قبضہ ہو گیا پلوٹ پہ ہو گیا تو وہ اتنا مشکل ہے ہمارے سسٹم میں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں تو یہ بہت بڑا آج قدم اٹھایا گیا اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بلکل ایک چینج آ جائے گا آن لائن پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اچھا جی بتائیں اسلام آباد میں پلوٹس ہیں تو ہم آن لائن میں دیکھ لیں گے یہ پلوٹ ہے پتہ چل جائے گا کہ اس کی ملکیت کون ہے کس کے پاس ہے تو یہ بلکل ایک ٹرانسفورمیشنل چیز ہے اور اسلام آباد لہور اور کراچی یہ تین بڑے شہر ان کی جو ساری کڈیسٹرل میپنگ جو ڈیجیٹائز ہو چکے گی وہ انشاءاللہ نومیمبر میں ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے چھے مینے میں سارے پاکستان کو ہم کور کر لیں گے تو یہ جو بہت بڑا ایک ایشو ہے انشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنسی کا اور ملکیت کا اور لوگوں کے مسئلے وہ بھی حل ہو جائیں گے اور پھر ہماری جو اگلا فیز ہے انشاءاللہ اگلے چھے سات مینے میں وہ اگلا فیز یہ ہے کہ گھر بیٹے بیٹے آن لائن ٹرانسفور کروا سکے گئے یعنی زمین آپ نے خرید دی ہیں آپ کی ملکیت پتا ہوگی یہ سب کچھ اب تو ہمارا وہ جو نادرہ ایک سسٹم لے کے آ رہا ہے کہ آپ وہ اپنی موبائل پر تصویر کھینج کے تو فگر پرنٹ لے کے آپ ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تیزی سے پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انشاءاللہ لوگوں کے لئے آسانیہ آم لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کر دیں گے اور یہ جو اتنا بڑا کیپٹل ہے ہمارا یہ جو لوگوں کے پاس ڈیڈ کیپٹل ہے زمین ڈیڈ کیپٹل ہے پاکستان میں بینک کرزہ ہی نہیں دیتے اس کے اوپر کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ جناب ملکیت اس کے اوپر اور خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں تو یہ ایک ان ریلیس کر دے گا پاکستان کا پوٹینشل زمین کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑی ہیں ایک وقت تھا کہ یہاں قبضہ گروپ نہیں ہوتے تھے ایک ٹائم تھا لیکن زمین اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے شہروں کے اندر کہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے اور قبضہ گروپ کو اگر کوئی چیز ڈیفیٹ کرے گی تو اب وہ یہ انشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی کرے گی دوسری چیز یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمن کی وجہ سے جو پاکستان کو خطرہ ہے اب موسم کی تبدیلی کا یہ بڑا سیریز خطرہ ہے ہمیں تو جس کی وجہ سے ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں گرین کلین اور گرین پاکستان دونوں کنیکٹڈ ہیں پولوشن کا بھی پاکستان کو شہروں میں بہت بڑا مسئلہ ہے دریا کنٹیمنیٹ کیے ہیں اور یہ اپنی ہوا کو لیکن دوسرا جو ہم نے درخت تیزی اپنی تباہی کی ہے ملک کے اندر کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں وہ ملک ہیں جن میں سب سے کم فورسٹ کور ہے اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف تو جو اب ہم ری فورسٹیشن کر رہے ہیں پاکستان کی اس کے اندر بھی یہ بڑی مدد کرے گی کیونکہ سیٹلائٹ ایمیجنگ سے ہمیں جس طرح بھی کڈیسٹرل میپنگ سے ہمیں پتا چلا کہ جو ہم تین سال سے کوشش کر رہے ہیں فورسٹیشن کی اٹھارہ سے لے کے اب تک تو ہم سمجھ جو پنتالیس اکڑ سے صرف ایک ہائیوے کشمیر ہائیوے کے اوپر سری نگر ہائیوے کے اوپر پنتالیس سے ایک سو تیرہ اکڑ پہ ہمارا جنگل اوگ چکا ہے یعنی پنتالیس سے گروت ہو گیا ہے ایک سو تیرہ پہ اور وہ اس لیے کہ اس پہ نظر آ گئی ہمیں اس کڈیسٹرل میپنگ پہ وہ نظر آ گیا گرین ایریا تو اسی طرح جب کوئی کٹے گا بھی درخت تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ جب کہیں بھی ہم دیکھیں گے دیفورسٹیشن ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا اس کے اوپر اور آخر میں یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی زمینوں کو ہم بچائیں ہم نے ابھی دیکھا جتنا ہمارے دور میں تین سال میں جتنے ہم نے قبضے چھڑوائے ہیں اور جتنے عرب و عرب و روپائے کی سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے فورسٹ لینڈ کے اوپر قبضے تو یہ اگر اسلام آباد میں آپ سوچ لیں کہ تین سو عرب روپائے کی زمین ہمیں پتا چلے جس کو پر قبضے ہوئے ہو یا انیوٹلائز ہیں ساتھ یہ جو فورسٹ لینڈ کے اوپر ایک سو عرب ایک ہزار ایکر فورسٹ کی زمین کے پر قبضہ ہوا ہوئے تو سوچیں کہ یہ اور اگر ہم نیشنل پارک بھی دیکھیں جو مرگلہ کیا ادھر بھی کتنے قبضے ہوئے ہوئے ہیں تو یہ اب موقع ملے گا ہمیں ہم اس کو بڑے رام سے چیک کر سکیں گے ہم دیکھ سکیں گے میپنگ کے اوپر کے کدھر کیا ہو رہا ہے کس طرح کی ہماری جو گرین ایریا ذہن کو کیسے افیکٹ کیا جا رہا ہے تو میں پھر سے آج آپ کو مبارک دیتا ہوں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور مجھے خوشی پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے اب انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا یہ جو اتنا مشکل ہوتا تھا زمین کی ٹرانسفر عذاب ہوتا تھا کہ اب زمین کی ٹرانسفر کرانے کے لیے پھر ادھر پیسے دو ادھر دو پیسے نہیں ہے تو وہ زمین آپ کی کام ہو جاتی تھی تو اب آپ کے لیے لوگوں کی یہ پروٹیکشن ہے اور آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوگی اور اسے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی شکریہ وزیراعظم عمران خان تقریب سے خیطاب کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ قبضہ گروپ کو ڈیفیٹ اس ٹکنالوجی سے کیا جائے گا اور بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی زمینوں کو ہم قبضے سے اٹھ چھڑوائیں اور لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہونے کی وجہ سے طاقتور کو فائدہ ہوتا رہا ہے اور ایف بی آر نظام کمپیوٹرائزڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی